اسلام علیکم بیوئرز میں ہوں کازی انصار آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل مسٹر بینکر اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے رضا باکر جو کہ سٹیٹ بینک کے گورنر ہے ان کے ایک بیان پر جو کہ سوشل میڈیا پر آج کل بہت ہی ٹرینڈنگ جا رہا ہے اس کے بارے میں جو کہ انہوں نے پاکستان کی انفلیشن کے بارے میں یا پاکستان کی جو روپیہ کی ڈیپریسیشن کے بارے میں دیا ہے تو انہوں نے بات یہ کیا ہے کہ جو پاکستان کا روپیہ ہے اس کی گراوٹ کی وجہ سے اس کے ریٹ میں کمی کی وجہ سے سب کو نقصان نہیں ہوا ہے اور سے اس پاکستانیوں کو اس کا فائدہ بھی پہنچا ہے کیونکہ وہ جو ریمیٹنسز پاکستان میں اپنے گھر والوں کو بھیجتے ہیں اور جتنے ڈالرز وہ بھیجتے ہیں ڈالر کے ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ان کے گھر والوں کو لیکنین فائدہ ہوا ہے آپ کو یہ میں بات خاص بتانا چاہتا تو لوگ ایمپورٹڈ چیزیں خریدتے ہیں ان کو تھوڑی تنگی ہوتی لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ سارے لوگ ہیں جو اوورسیز پاکستانیوں کی فیملیز پاکستان جو ان ملکوں سے ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں تیری کہنے کی مراد یہ ہے ہر چیز میں ہر پالیسی، معیشہ کچھ لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو فائدہ نہیں ہوتا اور انہوں نے ایگزمپل یہ دی ہے کہ اگر سالہ ناؤورسیز پاکستانی تھرٹی بلین ڈالر پاکستان کو بھیجتے ہیں اور جو پاکستانی کرنسی ہے وہ دس پرسنٹ ڈی ویلی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایڈیشنل تھری بلین ڈالر ان کے جو فیملی میمبرز ہیں ان کو ملتا ہے تو یہ ایسی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ جو پاکستانی ہیں جو کہ سمجھتے ہیں اکنامکس کو اور جو اس وقت بڑی پریشان کن صورتحال سے دو چار ہیں پاکستانی روپیہ جو کہ انتہائی گراوٹ کا شکار ہے ہسٹوریکلی سب سے کم ریٹ پر ہے ون سیونٹی فور روپیز کا ایک ڈالر ہو چکا ہے اور مزید گرتا جارہے ڈیلی ہم یہ نیوز سن رہے ہیں کہ پاکستانی روپیہ گراوٹ کا شکار ہے تو سوشل میڈیا خاص طور پر ٹویٹر پر اس جو بیان ہے گورنر کا اس کو آڑے ہاتھوں لیا گیا ہے اس پر شدید تلقید ہو رہی ہے اب لوگ اپنے غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں اور سیس پاکستانی بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت ہی اللوجیکل سی بات ہے کیونکہ جو بھی پیسے اور سیس پاکستانی پاکستان میں اپنی پیاروں کو بیجتے ہیں وہ پاکستان میں ہی خرچے کرتے ہیں یوٹل ٹیلز لیتے ہیں اور جیسے پیٹرل پرچیز کرتے ہیں پیٹرل مہنگا ہو چکا ہے بجلی مہنگی ہو چکی ہے تو اس انفلیشن کا جو کہ پاکستان میں ہو رہی ہے اس وقت اس کا برائے راست جو امپیکٹ ہے وہ پاکستان کی فیملیز پر بھی پڑ رہا ہے حالانکہ ان کو پیسے زیادہ مل رہا ہے لیکن جو انفلیشن ہے مہنگائی ہے اس کے انکریز ہونے کی وجہ سے اس امپیکٹ کا ان کو کوئی فیدہ نہیں مل رہا ہے ڈیفرنٹ لوگوں نے اپنے ویوز بھی شیئر کیے کہ وہ کیا سوچتے ہیں گورنر کے اس بیان پر جیسے کہ ایک بندے نے یہ کہا کہ جو یہ بیان ہے ایک ایسے افیشل کی طرف سے آنا جو کہ سٹیٹ بینک کا گورنر ہے بہت ہی حیران کن ہے وہ اس وجہ سے پاکستانیوں کے بارے میں پی ٹی آئی گورنمنٹ بہت اپسیسٹ ہے اور ان کو ڈیفرنٹ قسم کی مراد دی جارہی ہیں اور اس کاسٹ پر یہ بات کرنا کہ پاکستان پورا بائیس کروڑ عوام اس وقت ڈالر کی گراوٹ کی وجہ سے مہنگائی کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے اور گورنر سٹیٹ بینک یہ سوچتے ہیں کہ اس ڈیپریسیشن کا فائدہ اور سیس پاکستانیوں کو مل رہا ہے تو ایس سچ کوئی اس طرح کا فائدہ اور سیس پاکستانیوں کو ان کی فیملیز کو نہیں مل رہا یہ بہت ہی انلوجیکل کمنٹ تھا جو انہوں نے کیا اور جو اس کا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے جو کرزیں ہیں بیرونی ان میں بنوطری ہوئی ہے اضافہ ہوا ہے کیونکہ ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے بلیومز آف ڈالر جو ہے پاکستان کو مزید دینے پڑے گی اپنے کرزیں اتارنے کے لئے اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان سے باہر سے امپورٹڈ چیزیں آ رہی ہیں وہ بھی مہنگی ہو گئی ہیں اور جیسے پاکستان تو ایون ضروریات زندگی کی چیزیں اب چینی بھی باہر سے مگوائی جا رہی ہے تو وہ بھی اس کے علاوہ جو پاکستان میں آ رہا ہے ویسے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے جب ڈالر کی قیمت بڑھے گی تو مزید پیٹرل مہنگا ملے گا تو اسی طرح اور بھی جو بھی کموڈیٹیز ہیں وہ ساری مہنگی ہو گی اور اس کی بین وجہ یہ ہو گی کہ ڈالر کے ریٹ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے اس کا اکانومی پر بھی برا اثر پڑتا ہے اکانومی کبھی بھی فلورش نہیں کرتی جب آپ کی جو کرنسی ہے وہ سٹیبل نہ ہو وہ مستحقم نہ ہو اور مسلسل گراوٹ کا شکار ہو تو جو انویسٹر ہیں وہ بھی انویسٹ کرتے ہوئے یا سٹیٹ کرتے ہیں کہ جو ان کا سرمایہ ہے وہ ڈیو ویلی ہوگا سیدھرہ جن ورسیز پاکستانیوں نے روپی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے روشن ڈیجیٹل بینک اکاؤنٹ میں جو کہ دو ارب ڈالر کو بھی کراس کر چکا ہے پاکستانی روپی میں اور ڈالرز میں دونوں میں انویسٹمنٹ ہو رہی ہے یورو میں بھی ہو رہی ہے اور پانڈ میں بھی ہو رہی ہے تمام کرنسیز کے مقابلے میں پاکستانی روپی مسلسل گراوٹ کا شکار ہے اب جن اور سے پاکستانی پاک روپی میں اکاؤنٹ اوپن کرائے ہوئے ہیں اور اپنے پیسے یہاں پر ڈالے ہوئے ہیں یقیناً پشتا رہے ہوں گے کہ اگر وہ ڈالر میں اپنے اکاؤنٹ اوپن کراتے ہیں تو وہاں پر اگر وہ پیسے ڈالتے ہیں تو آج ان کے جو ہے کرنسی جو ہے وہ ٹین پرسنٹ اپریشیٹ ہو چکی ہوتی ان میں اضافہ ہو چکا ہوتا اور جن روپی میں پاک روپی میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے ان کے لئے پریشانی کا بحث ہے کہ ان کے پیسے میں خامخواہ کی کمی واقع ہو چکی ہے تو اس طرح کا بیان دینا سٹیٹ بینک گورنر کی طرف سے ایک حیران کون بات ہے سٹیٹ بینک گورنر آئی ایم ایف میں بھی رہے ہیں اٹھارہ سال انہوں نے آئی ایم ایف کو سرف کیا ہے اور وہ ڈیٹ ڈیوین کے سربراہ کے طور پر کام کرتے رہے ہیں اٹھارہ سال تک اور انہوں نے ان کو یہ ساری باتیں پتہ ہیں اور جب وہ گورنر لگے پاکستان میں سٹیٹ بینک کے تو پتہ چلا کہ انہوں نے آئی ایم ایف سے ریزائن دیا ہوا ہے ریزائن پوٹ کر کے وہ سٹیٹ بینک کے گورنر لگے ہیں بہرحال اس میں کوئی کنفرمیشن تو ہمیں نہیں ہے کہ انہوں نے واقعی ریزائن کیا یا صرف یہ لوگوں کو کہنے کے لیے بات ہے بہرحال یہ جو بیان ہے ٹرینڈنگ میں ہے سوشل میڈیا پر لوگ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں اور جو گورنر ہیں سٹیٹ بینک کے رضا باکر تین سال کی مدد کے لیے جو سٹیٹ بینک کے گورنر بنے ہیں میر دوہزار بائیس تک ان کے ٹرم ہے اور اوورسیز سے پی ٹائی گورنمنٹ کے اوپسیشن کی وجہ سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ اوورسیز پاکستانی بینیفیٹ ہوا ہے ان کو پاک روپی کی ڈی ویلیویشن سے تو یہ تھی تھوڑی سی اپ ڈیٹ اس حوالے سے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی کوپری لائک دس انفرومیٹر ویڈیو شکریہ